جب ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ واجو کو زخمی کر دی اور آپ صحب فراش ہو گئے زخموں میں تو ایک دن حضرت حسن روتے ہوئے حاضر ہوئے حضرت علی نے ان سے فرمایا میرے بیٹے مجھ سے چار پھر مزید چار باتیں یاد رکھ حضرت حسن نے کہا ابا جان پہلی چار باتیں کون سی ہیں فرمایا سب سے بڑی دولت اکل کی دولت ہے پہلی بات یہ ہے حضرت علی کرم اللہ واجو کی قیمتی باتیں سن لیں ذرا گوھر سیں قیمتی باتیں سن لیں گوھر سیں سب سے بڑی دولت کس چیز کی ہے اکل کی دولت اور سب سے بڑا فقر ہماکت ہے ایک بندہ کہتا ہے میں فقیر ہوں اکل مند ہے وہ فقیر نہیں ہے ایک کے پاس دولت ہے لیکن ہماکت ہے اکل نہیں ہے تو سمجھ لیں سب سے بڑا فقیر وہی ہے اور تیسرا سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے خود پسندی اور سب سے اچھی صفت خود اخلاقی ہے چوتھی بات اور حضرت حسن نے کہا کہ دوسری چار باتیں ابا جی کون سی ہیں تو حضرت علی کرم اللہ واجو نے فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو بھی نقصان پہنچائے گا اور دوسرا جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو تیرے دور کرے گا تیسرا بخیل آدمی سے بچتے رہنا کیونکہ تو اس کو اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا اور چوتھا برے آدمی کی صحبت نہ اختیار کرنا کہ وہ تجھے تنج پیسوں کے عوض میں بیچ ڈالے گا موسیقی